ہیلو فرنز وکم بیک تو دی چینل کیسے ہو آپ بڑیا تو فرنز آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایچ ایس بی سی بینک کے ایک بہت ہی پاپلر کردیٹ کارڈ کے بارے میں جو کی ہے ایچ ایس بی سی کیس بیک کردیٹ کارڈ یہ ایک میڈ ویڈن کردیٹ کارڈ ہے لیکن آپ کو یہاں پہ بہت ڈیسن بینیفٹس دیے گئے ہیں تو آج کے ویڈیو میں بات کریں گے اسی کردیٹ کارڈ کے بارے میں سب سے پہلے بات کریں گے اسی کریٹ کا roundرہ ڈیو ہ pomo وائلے ہیں اگر آپ اس کارڈ کو لینے میں انٹرسٹیڈ ہو تو میں آپ کو اس کا اپلائنگ لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ لنک پہ کلک کریں اس کارڈ کو اپلائی کر سکتے ہو اور بہت ہائی چانسز ہے آپ کا جو کارڈ ہے وہ اپروو بھی ہو جائے گا تو ویڈیو اور آپ کو کام کے لئے گے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اب سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس کارڈیٹ کارڈیٹ فیز این چارجز کے بارے میں اور فیز این چارجز والے سیکشن کو پورا ڈیٹیل میں سنیے گا بکوز کوئی بھی چارج اگر آپ مس کر دیتے ہو تو بہت ہیوی فائن آپ کو پی کرنا پڑتا ہے تو اگر آپ اس کارڈیٹ کارڈ کو لینا چاہتے ہو تو سٹارٹنگ میں آپ کو دینا پڑے گا جوائننگ فیز جو کی ہے 999 روپیز پلس جی ایسٹی جو آپ کارڈیٹ کارڈ میں دینا پڑتا جو کی ایوری یئر آپ کو پی کرنا پڑے گا تو یہ امونٹ بھی بالکل سیم ہے 999 روپیز پلس 18 پرسن جی ایسٹی لیکن یہاں پہ آپ کے پاس اپشن ہے آپ چاہو تو اس اینول فیز کو ویو آف بھی کرا سکتے ہو مطلب کی ماف بھی کرا سکتے ہو اس کی لیے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ اپنے کریٹ کارڈ کا یوز کر کے ایک سال میں اگر آپ دو لاکھ یا اسے زیادہ اگر آپ اپنے کارڈ سے سپینڈ کر لیتے ہو تو یہاں پہ جو آپ کا نیکسٹ یئر کا جو آپ کا اینول فیز لگنے والا ہے نا وہ آپ کا ویب آف کر دیا جائے گا اب بات کرتے ہیں کارڈ کے نیکسٹ چارجز کے بارے میں جو کی آپ کو دینا پڑا سکتا ہے وہ ہے کیش ایڈوانس چارجز تو اگر آپ اپنے کریٹ کارڈ کا یوز کر کے اگر آپ ایٹی ایم سے اگر آپ کیش ویڈرو کراتے ہو تو یہاں پہ آپ جتنے بھی اماؤنٹ کا کیش ویڈرو کراؤ گے نا اس کا 2.5% یا پھر 500 جو بھی زیادہ ہے وہ آپ کو یہاں پہ پیک کرنا پڑے گا تو اس کو میں اگزامپل سے سمجھا دیتا ہوں تو اگر آپ اپنے کریٹ کارڈ کا یوز کر کے مان لوں ایٹی ایم سے اگر آپ ایک ہزار روپے کا کیش ویڈرو کراتے ہو تو اس کا جو 2.5% ہوگا وہ ہوگا پچیس روپے لیکن یہاں پہ جو آپ کو اماؤنٹ پہ کرنا پڑے گا وہ ہوگا فائی ونڈڈ روپیز بیوکوز 500 روپیز جو وہ زیادہ ہے پچیس روپے سے مظر سمجھ رو ہزار روپے کیش ویڈرو کراؤ گے تو پندرہ سو روپے آپ کو یہاں پہ ریٹرن کرنے پڑ رہے ہیں ان ٹوٹل تو ٹرائی کرو آوائیڈ کرنے کا کریٹ کارٹ کا یوز کر کے ایٹی ایم سے کیش ویڈرو کرانے کا بیکوز یہ پانچ سو روپے تو زیادہ ہی ہے لیکن 2.5% بھی کوئی کم نہیں ہے تو آوائیڈ کرو کرو کریٹ کارٹ کا یوز کر کے ایٹی ایم سے کیش ویڈرو کرانے کا نیکس جو چارج آپ کو اس کریٹ کارٹ میں دینا پڑ سکتا ہے وہ ہے انٹریس چارج ایند میکسیمم لوگ اس چارج کو سب سے زیادہ پے کرتے ہیں تو آپ دھیان سے سننا تاکہ آپ کو یہ جو چارج ہے وہ آپ کو نہ پے کرنا پڑے تو اگر آپ اپنے کریٹ کارٹ کا جو بل ہے وہ اگر آپ ٹائم لی نہیں پے کرتے ہو تو یہاں پہ آپ کا جتنا بھی ڈیو تھا نا اس کا 3.49% پر منت آپ کو یہاں پہ انٹریس دینا پڑا ہے سمجھو یہاں پہ میں 2.5% کو ہیوی کہہ رہا تھا یہاں پہ 3.49% ہے اگر آپ اس کو yearly calculate کرو گے تو بھائی اور بہت زیادہ بڑھ جائے گا 41.88% پر انم آپ کو انٹریس دینا پڑے گا اور بات یہیں بھی ختم نہیں ہوتی ہے اگر آپ بالکو ٹائم لی نہیں پے کرتے ہو نا تو سب سے بڑا دکھت ہوتا ہے آپ کا جو credit score ہے وہ آپ کا down ہونے لگ جاتا ہے and credit score ایک بار down ہو جاتا ہے نا تو اس کو اوپر کرنے میں بہت زیادہ time لگ جاتا ہے and credit score بہت important بھی ہے آپ جبھی بھی bank سے کوئی loan لینے کے لیے جاتے ہو یا پھر کوئی نیا credit card لینے جاتے ہو سب سے پہلا چیز چیکھ ہوتا ہے وہ آپ کا credit score چیکھ ہوتا ہے تو بس ایک ہی کام کرنا ہے بالکہ آپ کو ہمیشہ timely pay کرنا ہے next جو charge آپ کو credit card میں دینا پڑ سکتا ہے وہ ہے over limit penalty کا charge تو مان لو bank نے اپنے credit card میں جو limit دیا ہے وہ for example آپ کو پچاس ہزار روپے کا limit دیا ہے لیکن اگر آپ پچاس ہزار روپے سے زیادہ اگر آپ اپنے credit card سے spend کر لیتے ہو تو جتنا بھی آپ spend کرو گے اس کا 2.5% یا پھر 500 روپی جو بھی زیادہ ہوگا وہ آپ کو pay کرنا پڑے گا next جو charge آپ کو دینا پڑ سکتا ہے وہ ہے foreign currency mark up free تو اگر آپ اپنے credit card کا use کر کے اگر آپ کسی بھی foreign currency میں اگر آپ transaction کرو گے چاہے آپ انڈیا میں باہر جا کے transaction کرو یا پھر انڈیا میں بیٹ کئی کسی بھی foreign کے website میں اگر آپ کو بھی transaction کرتے ہو تو مطلب جت کوئی بھی طرح سے اگر آپ کسی بھی foreign currency transaction کرتے ہو تو جتنے بھی amount آپ کرو گے اس کا 3.5% آپ کو pay کرنا پڑے گا foreign currency mark up fee and یہاں پہ next ہے rental fees تو اگر آپ اپنے credit card کا use کر کے کسی بھی طرح کا rent کا payment کرتے ہیں چاہے وہ آپ کے گھر کے rent کا payment ہو گیا آپ کے shop کا ہو گیا آپ کے go down کا ہو گیا مطلب کسی بھی طرح کا rent کا payment کرتے ہیں تو جو بھی آپ کا rent amount ہے اس پہ 1% آپ کو دینا پڑے گا as rental fees اب بات کرتے ہیں اس credit card benefits کے بارے میں کہ اگر آپ اس card کو لے رہے ہو تو کیا کیا benefit آپ کو ملے گا تو جی سب سے پہلے benefit یہاں پہ آپ کو ملے گا وہ ہے welcome gift مطلب کی card لیا تو آپ کو یہاں پہ welcome کیا جا رہا ہے تو جیسی جب ہے credit card آپ کو یہاں پہ issue کیا جائے گا اس کے first 30 days کے اندر اگر آپ اپنے card کا use کر کے 10,000 روپے یا اسے زیادہ spend کر لوگے تو یہاں پہ آپ کو as a welcome gift دیا جائے گا 1,000 روپے کا amazon کا gift voucher and this gift voucher کا use کر کے آپ amazon سے 1,000 روپے تک کا کوئی بھی purchasing اگر آپ چاہو تو کر سکتے ہو لیکن اگر مان لوگر آپ کوئی آپ سامان لے رہے ہو اس کا value for example 1250 روپے ہے تو یہاں پہ جا آپ کو benefit ملے گا وہ 1,000 روپے کا ہی ملے گا جو 250 روپے وہ آپ کو extra یہاں پہ پی کرنا پڑے گا بھائی مان لوگر آپ کو 900 روپے کا سامان خرید رہو تو ایسے میں آپ کو کوئی amount آپ کو pocket سے نہیں دینا ہے ہزار روپے تک آپ یہاں پہ کوئی بھی purchasing کر سکتی ہو تو اگر آپ اپنے card کا use کر کے 30 days میں 10,000 روپے spend کر لوگے تو ہزار روپے کا benefit آپ کو starting میں ہی اس card میں مل جائے گا next benefit جو یہاں پہ آپ کو ملے گا وہ ہے cash back offer کا benefit and میں نے آپ کو starting میں ویڈیو کے کہا تھا کہ یہ credit card بہت زیادہ demanded by credit card ہے بہت popular بھی ہے اس کا سب سے بڑا reason ہے کی آپ کو اس credit card میں جو benefits مل رہے نا وہ ان sections میں مل رہا ہے جہاں پہ آپ every month spending کرو گئی کرو گے کیسے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو اگر آپ اپنے credit card کا use کر کے اگر آپ dining کرتے ہو کہیں پر بھی یا پھر اگر آپ کو groceries اگرہ کا سامان خریدتے ہو food delivery spending کرتے ہو دیکھو یہ ساری جگہ ہے جہاں پہ آج کے date پہ maximum spending کرتے ہی کرتے ہیں بھائی کچھ نہیں تو groceries تو آپ کو مانگانا ہی مانگانا ہے آپ کو اپنا dining کے لیے اپنا کھانا پینا باہر سے کرتے ہی ہو food delivery بھی آپ کراتے ہی ہو تو اگر آپ ان میں سے کسی بھی جگہوں پہ اپنے credit card کا use کر کے spending کرو گے تو جتنا بھی آپ یہاں پہ spending کرو گے اس پہ 10% کا آپ کو accelerated cash back ملے گا مطلب کہ آپ کو یہاں پہ extra cash back آپ کو ملے جائے گا لیکن یہاں پہ آپ کو ایک چیز کا دھیان دینا ہے کہ ان جگہوں میں spending کر کے ایک مرد میں جو آپ maximum benefit لے پاؤ گے وہ 1000 روپیز تک کا ہی لے پاؤ گے وہی اگر ہم transactions کی بات کریں کہ ان جگہوں کے علاوہ اگر آپ اپنے credit card کو کہیں پر بھی use کرو گے تو آپ کو ڈیڑھ پرسنٹ کا unlimited cash back ملے گا مطلب کہ کوئی بھی capping نہیں ہے جتنا spend کرو اتنا زیادہ benefit ملے گا اور بہت rare credit card ہے جہاں پہ آپ ڈیڑھ پرسنٹ تک کا cash back آپ کو easily مل جاتا ہے normally اگر آپ دیکھو گے تو بہت سارے credit card ہیں ڈیڑھ پرسنٹ تک بھی cash back نہیں دیتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ کو ڈیڑھ پرسنٹ unlimited cash back آپ کو مل رہا ہے لیکن یہاں پہ ایک کچھ چیزوں کا آپ کو دھیان دینا ہے کہ اگر آپ credit card کا use کر کے اگر آپ fueling کراؤ گے insurance میں spending کرو گے rent کا payment کرو گے wallet reload کرو گے education میں spending کرو گے government transactions کرو گے اگر آپ jewelry خرید ہوگے تو ان جگہوں میں spending کرنے پہ کوئی بھی cash back نہیں ملے گا حالانکہ اس لگ بھگ لگ بھگ سارے ہی credit cards میں ان جگہوں میں spending کرنے پہ کوئی cash back نہیں ملتا تو یہ کوئی نیا چیز نہیں ہے تو اگر آپ ان میں spending کرو گے تو 10% accelerated cash back ملے گا اور other transaction میں 1.5% unlimited cash back آپ کو ملے گا next benefit جو یہاں پہ آپ کو مل رہا ہے lounge access کا benefit اور یہ میرا personal favorite ہے تو اگر آپ کے پاس یہ ویڈیٹ کارڈ ہے اور اگر آپ ملو فلائٹ میں travel کر رہے ہو اگر آپ ائرپورٹ میں لاؤنج میں visit کرو گے تو وہاں پہ بہت سائز services ہیں جو کہ آپ کو complimentary دی جاتی ہیں جیسے کہ آپ کو وہاں پہ complimentary آپ کو food serve کیا جائے گا آپ کو وای فائی use کر سکتے ہو آپ وہاں پہ juices لے سکتے ہو آپ وہاں پہ cold drinks لے سکتے ہو جب تک آپ کی flight کا time ہو آپ وہاں پہ rest کر سکتے ہو اور بھی بہت سائز services ہیں جو آپ کو complimentary دی جاتی ہیں تو اگر آپ کے پاس یہ ایرپورٹ card ہے تو آپ ایک quarter میں ایک بار اور ایک سال میں آپ چار بار complimentary domestic airport lounge access آپ کر پاؤ گے and trust me یہ جو service ہوتا ہے وہ بہت زیادہ مزے دار آپ کے لئے experience رہے گا تو اگر آپ نے نہیں کیا ہے تو lounge access آپ definitely visit کرنا آپ میرے comment section میں آکے thank you ضرور بولو گے next benefit جو یہاں پہ آپ کو ملے گا وہ ہے movie and dining پہ benefits تو اگر آپ کو بھی میری طرح movies دیکھنا پسند دیا تو بہت ہی زبادست یہاں پہ آپ کو offer مل رہا ہے تو اگر آپ اپنے credit card کا use کر کے اگر آپ book my show میں saturday کو اگر آپ movie ticket بک کراؤگے تو 2 movie ticket آپ کرید ہوگے تو ایک movie ticket یہاں پہ آپ کو free ملنے والی ہے لیکن یہاں پہ تو آپ کو maximum benefit آپ کو ملے گا وہ ہوگا 250 روپیز تک مطبکہ مان لوگا ticket کا 3 ticket کا جو price ہے وہ for example 300 روپیز ہے تو 50 روپے آپ کو اپنے pocket سے دینے پڑیں گے لیکن ticket کا price 250 روپیز تک آئی ہے تو آپ کو 3 ticket ہے وہ آپ کو بالکل free ملے گی ساتھی یہاں پہ آپ کو easy diner کی طرف سے 30% کا off بھی ملنے والا ہے dining کرنے پہ یہ والا بھی benefit جو ہے trust بہت زیادہ useful ہوتا ہے میں نے اس کو already avail کر کے رکھا ہوا ہے اب جب ہی بھی ان کے partner restaurants میں جاکے اگر آپ dining کروگے اور اگر آپ یہاں پہ easy رینر کے through اگر آپ payment کروگے تو وہاں پہ آپ کو 30% تک کا discount ملتا ہے and ہاں ملتا ہے because میں نے یہ چیز تک confidence سے اس لئے کیا پا رہا ہوں because میں نے اس کو already avail کر کے رکھا ہے تو next time جبھی بھی dining کے لیے جاؤ check کر لو کون سے ہیں ان کے partner restaurants اور جاکے 30% تک کا discount ہے وہ avail کر لو and موویز میں بھی بہت اچھا offer ہے دو مووی ٹکٹ لینے پہ ایک مووی ٹکٹ آپ کو بالکل free ملے گی 250 روپیز تک کا next benefit جو آپ کو یہاں پہ ملے گا وہ ہے zero loss liability benefit and یہ آپ کے credit card usage کو بہت زیادہ secure بنا دیتا ہے کیا یہ benefit مان لابا card کبھی گم ہو جاتا ہے یا پھر چوری ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اگر آپ card سے کسی بھی طرح کے fraud transaction ہوتے ہیں تو اس کے لئے آپ بالکل بھی liable نہیں رہو گے مطلب اس کے لئے آپ کرنا ہے جیسے card گم یا چوری ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو immediately اپنے bank کے call center میں call کر کے اپنے card کا loss ہے وہ آپ کو report کرا دینا ہے آپ کو بتانا ہے کہ میرا card جو ہے وہ گم ہو گیا چوری ہو گیا جو بھی آپ کو بتا دینا ہے اور اس کے بعد card سے fraud transaction ہوتا ہے تو تین لاکھ روپے تک کا یہاں پہ آپ کو coverage ملے گا next benefit جو یہاں پہ آپ کو ملے گا وہ ہے emi facility تو مان لوگ آپ اپنے credit card کا use کر کے کوئی بھی ایک بڑا transaction کرتے ہو اور آپ نہیں چاہتے ہو کہ آپ option ہے آپ چاہتے ہو تو اس amount کو easy monthly installments میں بھی payback کر سکتے ہو and یہ بہت beneficial ہوتا ہے جب آپ مان لوگ کوئی بڑا سامان خرید ہو چاہے وہ ٹی وی ہو گیا فریج ہو گیا and آپ نہیں جاتے ہیں ایک بارے payback کرو تو آپ اس amount کو easy monthly installments میں بھی آپ چینج کرا سکتے ہو next benefit جو یہاں پہ آپ کو ملے گا وہ ہے contactless feature benefit تو یہاں پہ اپنے credit card آپ کو issue کیا جاتا ہے نا وہ contactless feature کے ساتھ آتا ہے جہاں پہ ہر credit card سے payment کرنے کے time آپ کو اپنے credit card کو swapping machine میں نہ swap کرنے کی ضرورت ہے نہ آپ کو وہاں پہ pin ڈالنے کی ضرورت ہے simply آپ کو اپنے credit card کو swap پہ آپ کو swapping machine ہے اس میں ایک بار ایسے کر کے tap کر دینا ہے اور آپ کو جو payment ہے وہ successful ہو جائے گا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹا سا request کی ویڈیو کر آپ کو تھوڑی سی بھی informative لگ رہی ہو تو ویڈیو کو like ضرور کریے گا چینل پہ نہیں ہے تو subscribe ضرور کریے گا and اگر آپ کو کسی بھی credit card یا پھر debit card کا review video چاہیے تو اس card کا نام comment section میں comment کر دیجئے ہم آپ کے لئے اس card کا review video بھی لائیں گے اب finally بات کرتے ہیں اس credit card کی eligibility criteria کے بارے میں کہ کون کون اس card کو لے سکتا ہے تو اگر آپ اس card کو لینا چاہتے ہو تو آپ کا جو age ہے وہ 18 years سے لے کے 65 years کے بیچ کا ہونا چاہیے اور آپ ان شہروں میں آپ کا جو residence ہونا چاہیے آپ کا گھر ہونا چاہیے جیسے وہ bangalore ہو گیا چننہ ہی ہو گیا گھڑ گاؤں ہو گیا ہیدراباد ممبئی نیو ڈیلی نویڈا پونے بکاوز انہی سارے شہروں میں جو bank ہے credit card کو deliver کرتی ہے اگر آپ ان شہروں کے دوسرے جگہ رہتے ہیں تو آپ کو یہ credit card نہیں ملے گا اگر آپ انہی شہروں میں رہتے ہیں تو ہی آپ اس credit card کو لے سکتے ہیں تو اگر آپ card کو لینا چاہتے ہو تو اس کا apply link میں نے آپ کو نیچے description میں دے دیا ہے آپ link پر click کر کے اس card کو apply کر سکتے ہو بہت high chances ہے آپ کا جو card card ہے وہ approve بھی ہو جائے گا سو امید کرتے ہیں ویڈا اپلے کام کے دے ہوگی جلد ہی ملتے ہیں ایسے interesting and informative ویڈا کے ساتھ تک تک کے لیے جائے ہیں